نحمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فاخذو وما نهاکم عنه فانتهو صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنَحْيَا سُنَّتی عِنْدَ فَصَادِ عُمَّتی فَلَهُ عَجْرُهُ مِيَتُ شَهِیدِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كمہ صلیتا على إبراہیم وعلى آل عبراہیم إنکا حمید wegents اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على إبراہیم وعلى آل عبراہیم إنکا حمید wegents محترم سامع الإکرام آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کچھ باتِ قرآن و حدیث کی روشنی معرض کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے محبت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کو سنت کہا جاتا ہے چھوٹی دی مثال اس کی یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے ایک ایک ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا سفر جہاد کی زندگی ایک ایک ادا محفوظ ہے صحابہ اکرام اضبان اللہ تعالی علیہ و اجمعین نے اس کو محفوظ کیا امت تک کنچایا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیمرے تھے کوئی قریب کوئی دور کوئی گھر میں کوئی باہر کوئی مسجد میں اور کچھ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کرتے ہیں کسی بھی ادا کو نہیں چھوڑا حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کیسے لگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تو کیسے لگتے یہ تمام چیزیں ایک ایک لمحہ صحابہ اکرام ازوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے صحابیات نے مل کر ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا امت تک پوچھا دیا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں کسی بھی نبی ان کی پوری زندگی اس طرح محفوظ نہیں موجود نہیں امت میں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات تمام طریقے تمام چیزیں موجود ہیں محفوظ ہیں امت تک پوچھی ہوئی ہے اسی کو سنت کہا جاتا ہے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے طریقہ ہے تو یہ طریقہ یہ سنت جس طریقے سے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا تو جناب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس کام کو کرتے مثلا دو تین مثالیں آپ ازاد کے سامنے پیش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ یہ بدلایا کہ انسان دائیں کروٹ کے اوپر دائیں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر انسان دائیں طرف جو ہے وہ مڑ کر سو جائے اب سونے کے ممکن ہے چار طریقے ہیں نمبر ایک دائیں کروٹ کے اوپر سونا نمبر دو بائیں کروٹ کے اوپر سونا نمبر دین پیٹ کے بھل سونا نمبر چار مو کے بھل سوئے انسان پیٹ کے بھل جو ہے وہ زمین کے اوپر اس طرح سوئے یہ چار طریقے سونے کے ممکنہ ہیں کھڑے ہو کر سر کے بھل انسان سو نہیں سکتا اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طریقہ ہے دائیں طرف سونا سب سے زیادہ انسانی صحت کے لئے فائدہ وہ اسی میں ہے مثلا جب انسان دائیں طرف دائیں کروٹ کے اوپر سوتا ہے تو انسان کا دل یہ خون کو حرکت دیتا ہے جسم کے تمام آزاتہ خون کو پہنچاتا ہے تو جب انسان دائیں طرف سوتا ہے تو یہ دل کو تمام آزاتہ خون کا پہنچانا انتہائی آسان ہوتا ہے گویا کہ اوپر کی منزل کے اوپر ٹنکی ہو وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے تمام آزاتہ خون پہنچتا ہے تھوڑے وقت کے اندر انسان کی نین پوری ہوتی ہے اور انسان ہشاش بشاش جب اڑتا ہے تو ہشاش بشاش ہوتا ہے اب اس سنت کو چھوڑ کر اگر انسان دائیں طرف سوتا ہے الٹی طرف سوتا ہے تو انسان کا جو دل ہے یہ دل دب جاتا ہے یہ خون کی پمپنگ اور خون کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ تمام آزاتہ تک پہنچا نہیں سکتا یہ دل زمین اور انسان کے جسم کے درمیان دبا ہوا ہوتا ہے اس کو خون پہنچانے میں دقد ہوتی ہے جس طرح موٹر کے ذریعے انسان دوسری تیسری مندل تک پانی پہنچائے اب زیادہ وقت کے اندر تھوڑی نیند انسان کی پوری ہوتی ہے اور انسان جب اڑتا ہے تو اس کی طبیعت پریشان ہوتی ہے یہی طرح انسان اگر کمر کے بلس ہوتا ہے تو انسان کی جو ریڑ کی ہٹی ہے یہ بلکہ سیدھی نہیں بلکہ اس کے اندر کچھ بلسہ ہے جو آدمی زیادہ تر کمر کے بلس ہوتا ہے تو ریڑ کی ہٹی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور یہ خون سیدھا ہوتا ہے جس کی ویسے انسان کے مہرے وہ ان کے اندر تکلیف آتی ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو مہروں کے درد کے اندر مقتلع ہوگا کسی کے کمر کے مہرے خرابے ہیں کسی کی گردل کے مہرے خرابے ہیں تو سیدھا سونا جب انسان سیدھا سوئے گا تو یہ کمر کی جو ریڑ کی ہٹی ہے اس کے مہرے جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے جس کی ویسے انسان بیماری کی طرف اور انسان جو ہے وہ اس تکلیف کی طرف تکلیف کے اندر مقتلع ہو جائے گا اور چوتھا جو ممکنہ طریقہ ہے وہ ہے کہ انسان پیٹ کے بل سوئے تو جب انسان پیٹ کے بل سوئے گا انسان کا پیٹ برا ہوا ہوگا تو جو پیٹ سے بخارات اٹھیں گے گیس وہ انسان کے دماغ کے اوپر جائے گی جس کی وجہ سے پوری رات انسان بدخوابی کے اندر اور برے برے خوابات دیکھتا رہے گا تو لہٰذا سب سے بہتر طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سنت ہے دائیں طرف سونا وہ سب سے بہتر طریقہ ہے دوسری مثال کہ مسواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی حضرت عاشد اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سفر سے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے تو مسواق کیا کرتے تھے صبح ارتے تو مسواق کیا کرتے تھے روزانہ پانچ وقت مسواق کیا کرتے تھے حتیٰ کے سونے سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے آج جدید تحقیر نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی جو بیماریاں ہیں انسان رات کو اپنے دانت صاف کر کے سوئے اور صبح اٹھنے کے بعد انسان اپنے دانت جو ہے وہ صاف کرے جو کام چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ انسان کے لئے سب سے پہلا کام صبح اٹھنے کے بعد دانتوں کو صاف کرنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آخری کام رات کو وہ انسان دانتوں کو صاف کرے اس کے بعد سوئے اس کے دانت جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے مسواق سے انسان حضی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مطولہ ہے کہ انسان کی سر کے اندر باز رگے ایسی ہیں جو ہمیشہ حرکت کرتی ہیں باز رگے ایسی ہیں جو ہمیشہ ساکن رہتی ہیں جو آدمی مسواق کرتا ہے تو مسواق کی وجہ سے حرکت والی رگے حرکت میں رہتی ہیں اور ساکن رگے سکون کی حالت میں رہتی ہیں اگر اس کے بلعکس ہو جائے حرکت والی رگے سکون آرام کے اندر آ جائیں اور سکون والی رگے حرکت کے اندر آ جائیں تو انسان کے سر کے اندر در شروع ہو جاتا ہے اور اس کا سب سے بہترین علاج وہ مسواق ہیں نسیان کا مرض بیماری کا مرض اکثر حافظہ انسان کا کمزور ہوتا ہے تو زبان کے اوپر مسواق کرنا اس کی وجہ سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے انسان کا میدہ طاقتور ہوتا ہے اتنے فوائد ہیں مسواق کے اندر کے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا اسی طرح غضو کرنا ہاتھوں کو دونا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کھانے سے پہلے وہ ہاتھوں کو دوتے تھے کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دوتے تھے تو آج جدید سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ سب سے بہترین چیز انسان کو یہی کہ انسان اپنے ہاتھوں کو صاف کرے اپنے ہاتھوں کو دولے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برکت التعام کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے بھی الوضو قبلہ والوضو بعدہ کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دولے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دولے لہٰذا آئے ہم عاہد کریں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے مغربی طریقوں کو چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے بیزار ہوتے تھے تحجت کے وقت آج ہم دو بجے تک سوئے رہتے ہیں رات کو جلدی سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے ہم تین بجے دو بجے تک تو ہماری زندگی میں پریشانی کیوں نہ آئے ہم نے ان تمام طریقوں کو چھوڑ دیا ان تمام سنتوں کو پامال کر دیا تو آئیہ آت کریں کہ ہم مغربی زندگی کو چھوڑ کر مغربی طور طریقے چھوڑ کر مکی مدنی زندگی کو اختیار کریں خوشحالی کا راز دنیا میں بھی پالیں آخرت میں بھی پالیں آج ہم لباس کے اندر مغربی ہوگے کھانے پینے کے اندر مغربی ہوگے ہر کام کے اندر ہم نے مغرب کو اختیار کر لیا حالانکہ ہمارا قبلہ و قعبہ اور اسی طرح ہمارا روح وہ مکی مدنی زندگی ہے ہم اس کو اختیار کریں اسی کے اندر انشاءاللہ ہمارے لئے کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لے 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 موسیقی